اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک ٹاکو اور آج پھر سے میں ماشاءاللہ بہت خوش ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں جب خوش ہوئی تھی جب عباد کا ریزلٹ آیا تھا اور وہ ٹروپی لے کر آیا تھا اور آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جہانگی کا ریزلٹ آیا اور جہانگی بھی بہت اچھا رینگ لے کر آیا اور کافی اچھے نمبر جو ہے وہ لے کر آیا تو بس ایک ماں کو اور کیا چاہیے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو تو اللہ پاک سب کے بچوں کو کامیاب کرے لیکن صبح جہانگی جب اسکول سے ریزلٹ لے کر آیا تو بس اس ٹائم پر میں بہت کام میں لگی ہوئی تھی کیونکہ میں نے ماشین لگائی ہوئی تھی پھر اس کے بعد گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں ایسے چھوٹے موٹے جو کہ خود دیکھنے پڑتے ہیں پھر کانا بنایا پھر مجھے بزار بھی جانا تھا تو بس مجھے ایک کے اوپر ایک کام آیا تو مجھے ٹائم میں نہیں ملا کہ میں اس کے لئے کچھ کرتی ہے اور باہر ہم لوگ یوں نہیں گئے کیونکہ دوسرے دن سکول ہوتا ہے بچوں کا تو آپ لوگ پتہ آئے کہ ہم لوگ بچوں کے سکول ڈیز میں باہر نہیں جاتے ہیں تو بس اس لیے نہیں گئے اور پھر جھانگے وہ خود کو بھی ٹائم نہیں ملا کیونکہ وہ سکول سے آیا پھر اس نے کھانا کھایا اس کے قائد صاحب آگئے پھر وہ ٹوشن گیا اور پھر ٹوشن سے آگئے وہ بچار اتنا دھک جاتا ہے کہ وہ ابھی گھیری نیند سو رہا ہے تو میں نے پھر بس صرف رنگز ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت چھے اٹھائیں اور اے پلس اور کافی اچھا اس نے جو ہے اپنا ریزلٹ اس کا آیا ہے ٹھیک ہے جی تو جناب یہ تھا جہانگیر کا ریزلٹ جو کہ ماشاءاللہ سے بہت ایک خوشی کی بات ہوتی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس وقت جتنے بچے پیپرز دے کے فارغ ہو گئے اور جن کے ریزلٹ آنے والے ہیں اللہ پاک سب کی بچے کو کامیاب کرے آمین سم آمین تو بس یہ ہوتا ہے اور جہانگیر کا یہ ہوتا ہے کہ جہانگیر اگر میں چاہتی تو میں بزار کی بھی منگوا کر اس کو چوکلٹ زیدھوں اور وہ کھا لے گا لیکن وہ اس کو خوشی استرحانی ہوگی جو کہ جب میں اپنے ہاتھ سے اس کو بناوں گی اور میرا یہ ہے کہ ابھی میں چوکلٹ بنا کر رکھوں گی اور صبح جب اسکول جائے گا تو اس کے فرینڈز کے لئے بھی دھوں گی اور اس کو بھی دھوں گی تو وہ کافی خوش ہو جائے گا مجھے پکا یقین ہے اس بات پر کہ وہ بہت خوش ہونے والا ہے میری اس چھوٹی سی کوشش کو دیکھ کے کیونکہ جہانگیر ماشاءاللہ سے وہ بچہ ہے جو کہ جب ہم بڑے ہو کے چھوٹوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ چھوٹوں ہو کے بڑوں کو اپریشیٹ کرتا ہے کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی چیز بناتی ہوں یا کچھ بھی بناتی ہوں تو وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تعریف کر رہا ہوتا ہے میری حمد بنا رہا ہوتا ہے تو بس اللہ پاک سب کے بچوں کو نیک بنائیں اور عباد بھی اسی کرتا ہے جبکہ وہ اتنا چھوٹا ہے اور دکھنے میں بہت شرارتی لگتا ہوگا لیکن وہ ان چیزوں میں جو ہوتے ہیں بہت بڑے سے بزرگ ٹائپ ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز کا احساس کر رہے ہوتے ہیں تو شاید بڑوں کو دیکھ کر آ رہی ہوتی ہے بچوں میں چیز تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹی باتوں کا خیال رکھوں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا احساس دلاؤں تاکہ بڑے ہو پھر وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں تو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ کے لیے بہت آج ایک فائدے والی ویڈیو ہے اور بہت ہیلپپل ویڈیو ہے کیونکہ کافی بچوں کے اس وقت ریزرٹ آرے والے ہوں گے یا آگئے ہوں گے تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو بجائے بزار کے کوئی گفت دینے کے اپنے گھر میں جو ہے جن کے بچے چوکلر سے کھاتے ہیں تو گھر میں بنا کے دیں تو آپ لوگ دیکھیں گیا کہ آپ کے بچے میں کتنی خوشی جو ہے آپ اس کے چہرے پر محسوس کریں گے جو کہ میں صبح جھانگیر کے چہرے پر دیکھنے والی ہوں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے اور اس کو بھی میں انشاءاللہ ضرور اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگو بھی دیکھاؤں گی کہ دیکھیں گا وہ کتنا خوش ہوگا کیونکہ میں اپنے بچے کو جانتی ہوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے تو یہ تو پھر بھی میں ایک چھوٹی سی محنت کرنے والی ہوں اور چلی سے شروع کرتے ہیں بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گی بہت آسان طریقے سے بنا ہوں گے آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ میری جو رسکی پوز ہوتی ہوں وہ بہت آسان ہوتی ہیں کافی آسان لفظوں کو کوشش کرتے ہیں اس کی کھانے کی تو بینہ دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں میں نے یہاں پہ دودھ لے لیا تھا اور دودھ دیکھئے گا کہ ایک مگ میں نے اس حساب سے لیا ہے اور تھوڑا سا یہ خالی تھا کیونکہ بچا ہوا دودھ جو ہے وہ تھوڑے دیر کے بعد شامل کروں گی میں اور دودھ جو ہے یہ میں سادھی دیری کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو ٹویٹر پیک بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی میں نے یہاں پہ آدھا کپ چینی شامل کر دی تھی چینی اتنی بہت رہتی ہے ورنہ پھر زیادہ میٹھا بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ میٹھا اچھا نہیں لگتا یعنی کہ میٹھے میں بھی میٹھا بھی ایک بیلنس میں ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب دیکھئے یہاں پہ جب چینی مکس ہو چکی تھی اچھی طریقے سے دودھ میں اور دودھ میں جب اچھی طریق سے عبال آگیا تو یہاں میں نے جو تھوڑا سا دودھ جو بچایا تھا وہ بھی شامل کر دیا تھا اب یہاں پہ میں ڈیڑھ کپ کے حساب سے پسا ہوا کھوپرا شامل کر دوں گی اور اب میں نے جو کپ کا سائز ہے وہ چھوٹا کر دیا تھا تو ڈیڑھ کپ کھوپرا جو ہے وہ کافی رہتا ہے اور ہم لوگ جو باؤنٹی بارز بنا رہے ہیں اس کے لیے اتنا بہت ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو پھر اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر آپ کو دودھ کا جو ہے وہ زیادہ حساب لینا پڑے گا تو جتنی میں بارز بنا رہی ہوں اس کے لیے اتنا جو دودھ ہے اور کھوپرا ہے وہ کافی ہے اگر آپ لوگ کو ڈیٹیل میں چاہیے تو میں ڈیسکرپشن باکس کے اندر تمام انگیڈین لکھ دوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کھوپرا کو اتنا ہمیں چلا لینا ہے کہ اس کا جو دودھ تھا اور جتنی چینی تھی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ڈرائ ہو جائے یعنی کہ ہمیں اس کھوپرا کو اچھی طریقے سے ڈرائ کر لینا ہے تو یہاں پہ کھوپرا ڈرائ ہو چکا تھا مسلسل میں نے چمچے کو ہلایا ہے روکا نہیں تھا تاکہ وہ نیچے سے لگے نا اور اب اس کو تھوڑا سا میں نے تھنڈا کیا تھا تاکہ میرے ہاتھوں کو اس کی گرمائش نہ لگے بلکل ہلکا سا میں نے گرم کیا ہے کیونکہ اس کو ایک اس کو دیکھیں اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے شیپ دے دیں گے ہم تو ہماری یہ بارس تیار ہو جائیں گی اس کے لیے ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی چیز سے اس کو شیپ دیں ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کے اندر شیپ اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے لیکن یہ جو سٹیپ ہے یہ بہت ہی احتیاط سے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈرائ کھوپرا ہے اور جو کھوپرا ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ بکھرتا ہے لیکن اس کے اندر دول چامل ہے چینی چامل ہے اور پھر یہ ہلکا سا گرم بھی ہے تو کافی زیادہ تو یہ سمٹ رہا تھا لیکن پھر بھی اگر کہا جائے کہ اس کو بہت احتیاط سے کیا تھا میں نے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ والا اسٹیپ کافی احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے اس طریقے سے ایک ایک کر کے بارس بنا رہی تھی اور میری اتنے کھوپری کے اندر جو ہے ٹوائلف سے تھرٹین جو ہے بارس تیار ہوئی تھی تو دیکھیں اتنے کم کھوپری کے اندر کتنی زیادہ بارس تیار ہو گئی تھی اور یہی باؤنٹی اگر ہم بزار سے خریدتے ہیں تو وہ کافی ایکسپینسیو ہوتی ہے اور ذائقہ جو ہے کہ آپ لوگ کو میرے بچے ہی بتائیں گے کھا کر یہ کیسا آیا تھا کیونکہ بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور بچے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتے اور الحمدللہ سے میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی جھوٹ بولنے کے لیے میں کبھی بھی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی ویڈیوز کے لیے کہوں کہ بیٹا آپ ویڈیو میں آ کے اس طریقے سے بول دینا اور بچے کہاں سنتے ہیں کسی کی تو خیر یہاں پہ دیکھیں اب میں نے بارس بنا کر فریش میں رکھ دیتی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے سے زیادہ بھی آپ لوگ کریں تو زیادہ اچھا ہے ویسے ایک گھنٹے کے اندر فریز ہو جاتی ہیں بارس تو ایک گھنٹے تو آپ کو رکھنا ہے جب تک ہماری بارس سیٹ ہو رہی ہیں تب تک ہم یہاں پہ جو ہے چوکلیٹ کو ملٹ کر لیتے ہیں اور چوکلیٹ آپ کو اس کی بھی لے سکتے ہیں لیکن بس وہ ملٹ چوکلیٹ ہونی چاہیے اور دیکھیں اس کو ملٹ کرنے کا طریقہ بہت سے لوگ کو نہیں آتا ہوگا تو میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ نیچے آپ کو کوئی بھی چھوٹے سائز کا بھگونہ لینا ہے اور اس کے اوپر آپ کو ایک بڑا پتیلہ رکھ لینا ہے اور نیچے والے پتیلے کے اندر پانی ہوگا اور اس کے پانی کی بھاپ سے صرف اوپر کے چوکلیٹ ہے ہماری ملٹ ہوگی کوشش کریے گا بلکہ کوشش نہیں یقینا کہ ہمارا جو اوپر کا جو برطن ہو وہ نیچے پانی کے اندر ڈپ نہ ہو اگر پانی وہ ڈپ ہوگا تو آپ کی چوکلیٹ خراب ہو سکتی ہے یہاں پہ مجھے تھوڑی چوکلیٹ کم لگ رہی تھی تو مزید میں نے تھوڑی چوکلیٹ اور اس میں شامل کر دی تھی پہلے میں نے جو باؤل لیا پھر مجھے ڈر لنے لگا کہ وہ باؤل ٹوٹ نہ جائے ہیٹ سے تو اس لیے میں نے پھر یہاں پتیلا جو ہے سیلور کا لے لیا تھا اور سیلور کا ہی لے تو زیادہ بہتر ہے کانچ کر لینے میں توڑا سا رسک لگتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں چوکلیٹ جو اچھی طریقے سے ملٹ ہو چکی ہے اور اس کو میں نے جو ہلکا سا تھنڈا کر لیا تھا کیونکہ اگر ہم گرم گرم بارس ڈالیں گے تو بارس ہماری ٹوٹ جائے گی اور ساری ہماری جو محنتیں وضائے ہو جائے گی تو آپ لوگ بھی اس سٹیپ کو کافی احتیاط سے کیجئے گرم چوکلیٹ میں ان بارس کو نہیں ڈالنا ہے ہلکا کنگونا ہی رکھنا ہے بہت زیادہ اس کو ہمیں گرم چوکلیٹ کے اندر نہیں ڈالنا اور یہ والا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کافی تھوڑا صبر کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بہت سلو سلو ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اور جل بازی ہمارا خرابی ہو جاتا ہے چاہے وہ میٹھا بنا رہے ہوں چاہے وہ ہم سپیسی کھانا بنا رہے ہوں لیکن تھوڑا صبر اور تھوڑا سا وقت کھانا لیتا ہے تب ہی ضائقہ اچھا نکل کر آتا ہے تو میں بھی لیٹ نیڈی کام کر رہی تھی کیونکہ میٹھا میں آپ لوگ کو ہماری بتاتی ہوں کہ میں رات کو ہی بناتی ہوں چاہے وہ جیسا بھی بنا رہی ہوں لیکن میں رات میں ہی کوشش کرتی ہوں کہ میٹھا بنا ہوں سوائے جو چاولوں کا جو میٹھا ہوتا ہے اس کو میں نہیں بناتی رات میں ورنہ یہ جو اس طریقے کی میٹھے ہوتے ہیں جن کو فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے تو ان میٹھے کو تو میں رات کو ہی بناتی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک ایک بار کو جو کوٹ کر لیا تھا اچھے طریقے چاکلیٹ میں اور آپ لوگ کسی بھی بٹر پیپر فائل پیپر یا پر ڈائریک بھی آپ پلیٹ میں رکھ سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے اور اس کو میں ورنائیٹ رکھ دوں کیونکہ بچے میرے صبح اٹھیں گے تو صبح ہی بچے کھائیں گے جانگی ادھر آو جلدی آو وہ دیکھو پیچھے یہ ہے کیا ہے کیا ہے چوکلیٹی یہ تو ہے چوکلیٹ آمی ممہاتا ہے یہ کیا کرنایا چوکلیٹ کھا کے بتاؤ کیسی جانگی آرام سے چاہے نا یونی فارن پر نہ لگے کسی کے بھی ہم 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 یم یمی ہے یونی فارن پر نہ لگے ٹیشو کہا ہے ٹیشو ہے یہ رو ٹیشو ہیں لو پسند آئیے آپ کو اچھی لگی کیسی لگی جانگی پسند آگئی چلو یار اچھی لگ گئی یہ سپرائز کیا ہے رات میں بنایئے میں نہیں سب رات میں بنایئے بہت خوش ہو گئے نا اچھ آپ صبح صبح کا ٹائم میں اتت زیادہ مت کھاؤ اب میں فریج میں رکھ رہی ہوں پھر سکول چاہ کے کھانا کیا تو الحمدللہ سے میرے بچوں کو تو یہ چوکلیٹ بارس بہت اچھی لگی اور میری ہو گئی تھی یہاں پہ محنت وصول اور ان لوگوں کا ہاتھ نہیں رکھ پا رہا تھا لیکن بس میرے زبزت تھی میں نے کہا صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح ہی جو ہے نا میں نے غلطی کرتی تم لوگ چوکلیٹس دکھا کے کیونکہ جھانگی کو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنا خوش ہو کے کھا رہا تھا اور ساتھ میں عباد جو نا اس کو بڑھاوا دے رہا تھا کہ بھائی اور کھاؤ اور کھاؤ لیکن بس چھوڑا سن کو لیٹ ہو رہی تھی کیونکہ سکول کا ٹائم ہو گیا ہے تو بس بچے میرے جا رہے ہیں اسکول اور آپ لوگ بھی اس ریسی پی کو ضرور ٹائے کیجئے گا آپ لوگ کو آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گا لیکن یہ میٹھا ایسا ہے کہ بڑا چھوٹا سب شوق سے کھا سکتے ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ بچوں کوئی بسند آئیں گے کیونکہ یقین کریں میرے گھر میں سب کو ہی پسند آیا تھا میرے ایس بینڈ نے بہت شوق سے کھایا اور سب کو بہت اچھا لگا تھا تو آپ لوگ بھی اس ریسی پی کو ضرور ٹائے کیجئے گا اگر ریسی پی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیس فلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے کافی چھوٹے چھوٹے بچے بھی میسج کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا ہمارے پیپر سونے والے ہیں تو اللہ پاک میرے بچوں کی طرح آپ سب کے بچوں کو کامیاب کریں اور سب کر جل جو بہت اچھا ہے آمین سوما آمین میں یہ باکس میں ڈال دوں دیر ہو رہی ہے چلو